کیا ہے یہ تیری گزرتی بھاگتی زندگی ہمیں دکیل کر قبر کی طرف لے جا رہی ہے اور ہر گزرتی رات میں ایک پیغام چھپا ہے کہ آنے والی آفت کی آمد بہت نزدیک ہے اور اس سے پہلے قبر کی رات ہر حالت میں گزارنی ہے قدیم بادشاہوں میں رواج تھا کہ ایک افسر ان کو ہر صبح و شام موت یاد دلاتا تھا جب بادشاہ شاہ جہاں کی تاج پوشی ہو رہی تھی راگ رنگ ناچ گانے راج مہراجے خوبصورت لونڈیا سپائیوں کا لشکر گرز سب کے سب وہاں موجود تھے خزانے لٹائے جا رہے تھے سب لوگ دعا کر رہے تھے پکرا گدا مدہ سب سرائی میں مصروف تھے شورا کسیدے لکھ رہے تھے انتظام و دربار عام اور خاص صبح و شام جاری تھا شاندار موتیوں والا تاج سر پر تھا آفرین مبارک بادی کے پیغامات صبح و شام مل رہے تھے خوشیاں مسررت میں ہر شخص باغ و بہار تھا اچانک ایک فقیر نے بلند آواز سے کہا بادشاہ سلامت اتنی خوشی کا اظہار کرو جتنی خوشی رہ سکے کل یہ تاج اتارا جائے گا یہ شاہی ختم ہو جائے گی یہ عیش و عشرت سب کی سب ختم ہو جائے گی جو عزت دے سکتا ہے وہ زلت بھی دے سکتا ہے شاہی دینے والا تباہی بھی کر سکتا ہے تاج دینے والا اتار بھی سکتا ہے ہزاروں میں خوشیاں منانے والا کل تنگو تاریخ قبر میں بھی جائے گا شاہ جہاں کا چہرہ یہ سب سنتے ہی یک و یک رنگ فق ہو گیا گردن جھوک گئی آنکھیں دندلی ہو گئی دماغ چکرا گیا وجود کامپنے لگا فوراں تخت سے اتر کر مٹی پر سر رکھا آجزی اور انکساری سے روتے ہوئے ارز کیا کہ اے زمین و آسمان کے مالک اے حقیقی بادشاہ اے رب دو جہاں اے رحیم و رحمان اے وارث کون و مکان میں کم ترین انسان شاہ جہاں پانی کا کترہ میں ایک ادنا سا انسان اے اللہ زلت سے بچانا حکومت تیری ہے میں تیرا محکوم ہوں میں انسان تو عالی شان میں فقیر تو مودور میں فانی تو باقی مجھے ناز نہیں نیاز ہے تو ہی شرافت دے قوم کی خدمت دے بادشاہ کی اس مسکین ناتوانی بے چینی بے قراری اور استرابی کو دیکھ کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا تمام خوشیاں ایش و اشرت فکر آخرت میں تبدیل ہو گئی ہر طرف خموشی چھا گئی تمام محفلیں ختم ہو گئیں زندگی اور موت کی کشم کش ابتدا سے چلی آ رہی ہے زندگی نے دعویٰ کیا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گی موت نے اس کو باطل کر کے دکھایا کشم کش ہوتی رہی دن رات مرگوے زست میں انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی زندگی میں انسان نے مکان بنایا کارخانے بنائے دکانے بنائی ملنے لگائیں باغات لگائے کوٹیاں ائر کنڈیشن تیار کیے محل بنائے عرائش و زبائش کے سمان تیار کیے ناور سجاور سجدھج دکھایا کلے تیار کیے اور حفاظتی جنگلے لگائے مگر جب موت نے ڈیرہ ڈالا تو سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا رہنے والے مکین چلے گئے جب گاہک آئے تو دکاندار روانہ ہو چکے تھے بیوی تھی مگر بیوہ بچے تھے مگر بے سہارا ہنستے گھر گم زدہ ہو گئے خوشی گمی میں تبدیل ہو گئی آبادی بربادی میں تبدیل ہو گئی کانہ سر سبز و شداب خراب ہو گیا اللہ اکبر کتنا ہولناک منظر ہے نو ملود چیک راہ ہے مگر دودھ پلانے والی شفیق ماں دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت ابن مربا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مردبہ ملک الموت ایک بہت بڑے جابر ظالم کی روح قبض کر کے لے جا رہے تھے فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانے قبض کی کبھی کسی پر رحم نہیں آیا کیا انہوں نے کہا مجھے سب سے زیادہ ترز اس عورت پر آیا جو جنت میں بلکل تنہا تھی جب اس کا بچہ پیدا ہوا مجھے اس عورت کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا مجھے اس بچے کی تنہائی پر بڑا ترز آیا جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اس بچے کا کیا بنے گا فرشتوں نے کہا یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو یہ وہ ہی بچہ ہے ملک الموت حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ تو پاک ہے بڑا مہربان ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کے برعکس دودھ بہرا ہے مگر پینے والا قبر کے اندر چلا گیا بادشاہوں کے محلات مضبوط تھے وہ آج بھی موجود ہیں پر اب کھندر ہیں اب وہ صرف یادگارے ہیں اثار قدیمہ ہیں عبرت گاہیں ہیں تخت تو ہے پر تخت نشی نظر نہیں آتا آرام کرسیاں موجود ہیں پر کرسی نشی موجود نہیں گاؤ تکیہ تو رہ گئے پر ان پر ٹیک لگا کر آرام کرنے والے چلے گئے اس جہان فانی میں بڑے بڑے لوگ آئے بدکار آئے باوقار آئے انبیاء اولیاء ظالم جابر عالم بہادر پہلوان طاقتور نوجوان آئے بادشاہ آئے سلطان آئے سپہ سلار آئے شہ سوار آئے سردار آئے مالدار نیکو کار بدکار آئے تندو تندرست آئے لچار آئے پر یہ سب چند دنوں کے مہمان تھے ایسے بھی انسان آئے پر موت نے کسی کو نہ چھوڑا مغرور کا غرور توڑا دولت میں کارون تکبر میں فرعون ظلم میں ہلاکو شہزوری میں رستم خوبصورتی میں یوسف سبر میں ایوب درازی عمر میں نو جلالی میں موسیٰ عدالت میں عمر صداقت میں صدیق سخاوت میں عثمان شجاعت میں علی شہادت میں حمزہ اور حسین عدل و انصاف میں نوشیروان حکمت میں لکمان مسیقی میں تانسن عشق میں مجنو خاموشی میں ذکریہ رضا جوئی میں ابراہیم عدب میں اسماعیل زہانت میں فیض حکومت میں سلیمان فلسفہ میں غزالی مگر دنیا میں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا دنیا تو رہ جانے والی ہے یہاں بسنے والے ایک دن چلے ہی جانے ہیں سوچو قبر کی پہلی رات کتنی ہول ناک ہوگی جب ہم سے دنیا میں رہنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہوگا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو تو انسان کا جواب ہوگا کہ دو چار دن یا اس سے بھی کم کیونکہ محترم ناظرین چو قبر کی پہلی رات کتنی ہول ناک ہوگی جب ہم سے دنیا میں رہنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہوگا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو تو انسان کا جواب ہوگا کہ دو چار دن یا اس سے بھی کم کیونکہ محترم ناظرین اس دنیا کے ستر سال اور اس دنیا کا صرف ایک دن بنتا ہے تو اس لحاظ سے انسان کا جواب ہوگا کہ دو چار دن یا اس سے بھی کم محترم ناظرین بہت ہی مختصر زندگی ہے قبر کے مراحل بہت سخت ہیں ایک دن قبر میں جانا ہے اور قبر میں اپنے عمال کا جواب دینا ہے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو کتنی نیکیاں کما کر آئے ہو کتنی برائیاں کر کر آئے ہو سوچو اس وقت کیا جواب دیں گے